ایک صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ accept people as they are لیکن اگر ہم لوگوں کو ان کی تمام ذر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر لیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی ایسے تو وہ غلطیاں اور گناہ کرتے چلے جائیں گے اور معاشرے میں بھی بے چینی اور بگاڑ کا باعث بنیں گے کیا ہم سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا آخرت میں کہ ہم نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں جبکہ ہمیں صحیح غلط کا معلوم تھا بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو قبول نہیں کریں گے ان کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے سے دور رکھیں گے یا ان کی ایبوم پر انگلی اٹھائیں گے نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے دور بھاگنے لگیں گے لیکن جب ہم لوگوں کو ان کی خامیوں سمیت قبول کر لیتی ہیں تو ان کو اپنے قریب کرتے ہیں جب وہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں تو پھر ہم پرسنل ایجزیمپل کے ذریعے ان کی اصلاح کر سکیں گے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوگ جن میں بہت سی خرابیاں اور خامیاں اور عیب موجود تھے کیا انہوں نے کبھی انہیں اپنے سے دور کیا یا اپنے سے دور رکھا یا کبھی انہیں سرے محفل شرمندہ کیا یا اس انداز میں کبھی ان کی خامیوں اور ان کی پرابلمز کو شارٹ کمنگز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ دل میں شرمندہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا ریفارمر کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کو اپنے سینے سے لگاتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ سہی کتنا ہی خامیوں سے بھرپور شخص کیوں نہ سہی اور پھر اولی اکرام اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سب کو اپنے سینے سے لگائے پھرتے تھے کسی کو اس وجہ سے دور نہیں کیا کہ وہ چور ہے ڈاکو ہے بدماش ہے اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو شخص ایک بار ملا وہ سدھر گیا اور یہ اکرام کے پاس بھی آنے والے ایسا ایسا ٹھیک ہونے لگتے ہیں لوگوں جب ہم اس طرح سے قبول کر لیں گے تو وہ از خود سدھرنے لگتے ہیں ایک صاحب کا کوئی سوال ہے بزائف کا دور کبیر اور دور صغیر کی بزاعت کر دیں دور صغیر تو ایسی تعداد میں کسی بھی وظیفے کو پڑھا جانا ہے کہ اس کے اثرات تو انسان کو ملتے ہیں لیکن اس کا عامل نہیں بن پاتا اور دور کبیر وہ تعداد ہے جس پڑھنے سے انسان اس کا عامل ہو جاتا ہے یہ تو میں نے آپ کے سوال کا جواب ارز کر دیا لیکن میں پھر ایک بار آپ کی گوشت گزار کر دوں کہ یہ جو ہم نے یہ کونسپ بنا لیے اپنے کہ اس آیت کو اس لفظ کو اس اللہ کے نام کو ہم اس لیے پڑھیں کہ ہم عامل ہو جائے اور ان سے کام لے لیں میرے نزدیک یہ کوئی زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہوگی شاید میں بار بار یہاں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ قرآن پاک تو اتارا گیا تھا کہ ہمیں راہِ ہدایت اس سے مل جائے اور راہِ ہدایت اسی وقت اختیار کرتا ہے انسان جب اس کی دل سے دنیا کی محبت نکلے آرہے ہیں میں اکثر بیشتر یہاں جناب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو کوٹ کرتا رہنا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارے دل میں بسے تو پھر ہمیں اپنے دل کو دس آلائشوں سے پاک کرنا ہوگا جس میں غصہ کینا حسد حرس جہو حشمت کی تل اور تو اور حرس الکلام تک حرس الطوام حرس الکلام ان سب سے دل کو صاف کرنا ہے تو رب رہتا ہے دل میں اگر ہم نے اللہ کے نام اس لئے پڑھنا شروع کیے کہ ہم اس کے عامل ہو جائیں تو پھر رب کی چاہت میں تو ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے تو یہ غصت یہ کیا ہے اور یہ کوئی زیادہ آلہ پائی کی عبادت نہیں ہوگی وضائف کے پیچھے ہم کیوں دوڑتے ہیں ہم اس پہ سنت کے پیچھے کیوں نہیں جاتے ہیں اس لئے سنت کے پیچھے انسان کو جانا چاہیے کہ وہی صحیح راستہ ہے جو رب تک لے جائے گا ہمیں اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بھی سنت کو اپنے اوپر تاری کر لے تو در حقیقت ہم اعقامِ الٰہی کیتے ہیں زندگی گزارنے لگیں گے وہ صحیح راستہ ہے ہم ان وضائف کے قصوں سے نکلیں باہر وضائف پڑھنے سے ہم حاصل کیا کرتے ہیں میری ترقی نہیں ہو رہی تو میں وضائف پڑھتا ہوں کہ میری ترقی ہو جائے مجھے کوئی مشکل پیش آ گئی تو میں نے وضائف پڑھا کہ میری یہ مشکل آسان ہو جائے میری کسی سے دشمنی ہو گئی تو میں نے وضائف پڑھنا شروع کیا کہ میری دشمنی نہ صرف ختم ہو جائے بلکہ مجھے اس پر فتح ہو جائے ذرا اس بات پر نظر دوڑائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کاموں کے لئے وضائف پڑھے کیا صاحب اکرام نے کبھی ایسے وضائف پڑھے وہ تو خالصتاً اللہ کو پکارنے کے لئے تصویحات کرتے رہی ہیں یہ اور بات ہے کہ جب ہم رب کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں رب ہمیں یاد کرتا ہے اور جس کو رب یاد کرتا ہے اس کے لئے زندگی بڑی اچھی ہو جاتی ہے ہم نے اپنا ایک میار قائم کیا کہ اچھی زندگی کی نشانی یہ ہے کہ انسان پر کوئی مشکل نہ آئے بڑی سموتھ لائف چلے بڑی خوشحالی ہو جس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی تھی اس پر نظر ہم دوڑائیں صاحب اکرام جن سے ہمیں اتنا پیار ہے کیا صاحب اکرام کی زندگی ایسی تھی جس زندگی کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہے کہ ہماری آئیڈیل زندگی یہ ہے یہ باتیں ہیں سوچنے کی ہمارے کہ جس زندگی سے ہم بہت دور بھاگتے ہیں وہ زندگی جس میں کہیں ذرا سے بھی کوئی مشکل آ جائے کیا ہے ہم میں سے ہر آدمی بادشاہوں کی اسی زندگی کے پیچھے جاتا ہے جن کے ہم فالور ہیں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی کیا ان کی زندگی فقیرہ نہ نہیں تھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ وضائف جو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے پڑھے جاتے ہیں ان سے دور رہی ہے اس حصہ میں ایک آرگومنٹ استعمال کیا جاتا ہے کہ صاحب جو دعا ہم مانگتے ہیں اس میں پہلے ہم یہ کہتے ہیں ہماری دنیا بھی اچھی کرتے اور اس کے بعد کہتے ہیں آخرت اچھی کرتے ہیں بہت اچھا آرگومنٹ ہے لیکن اس پہ تو کبھی غور کر لیجئے کہ دنیا کا اچھا ہونا اس لیے پہلے آتا ہے کہ اس میں ہم زندہ ہیں اور آخرت بعد میں آنے والی ہیں تو پہلے جو چیز ہے وہ پہلے ہے جو بعد میں ہے وہ بعد میں آئی ہے ترتیب ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ کہ جس قسم کی زندگی اچھی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری اور صحابہ کرام نے گزاری وہ اچھی تھی یا وہ زندگی اچھی ہے جس کو ہم اچھا کہتے ہیں میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ وظائف کے دورے کبیر اور دورے صغیر کے پیچھے نہ جائیے وہ تو علم کی ایک بات تھی جو میں نے ارز کر دی تھی علم کا حصول بڑی اچھتی بات ہے ان تمام چیزوں کو آپ اور میں ہم سیکھیں علم کے لیے علم کے لیے غیر ملک سے کوئی میسیج ہے جو ہم اچھتی ہیں اور میری گزارش بات ہے جیسے میں اچھتی کرتا رہتا ہوں کہ نو انسان کے جس میں نو روحانی لطائف ہیں اور میری انڈرسٹیننگ کے مطابق سب سے اہم قلب ہے اور دوسری نفس ہے کیونکہ ان دو چیزوں کو اگر ہم نے کسی طرح سے فتح کر لیا تو باقی ساتھ لطائف خود بخود کھلتے چلے جائیں گے ان میں مسئلہ نہیں آئے گا تو بجائے اس کے کہ ہم تمام چیزوں کو ایک وقت میں سیکھیں اور ایک وقت میں ان پر کام کریں بہت زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ ہم جو انتہائی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں جن کے ٹھیک ہو جانے سے تمام چیزیں آٹومیٹیکلی درست ہو جائیں گی ہم ان پر کام کریں کانسنٹریٹ کریں انہی پر اپنی ایفرٹس کو کنسٹرڈ ایفرٹ کریں اس بات پر دوسری چیزوں سے فیلحال آنکھیں بند کر لیں کان بند کر لیں تو بڑی جلدی کامیابی ہو جائے گی ہم ہر معاملے میں یہ دنیاوی معاملات میں بھی یہ چیز اتنی ہی ویلڈ ہے جتنی روحانی معاملات میں کہ اگر ہم ایفرٹ کو ڈیسپرس کر دیں گے ہماری ایفرٹس جو ہیں ان کو اگر نو جگوں پر تقسیم کر دیں گے تو اس کے ریزرڈ دیر میں آئیں گے اگر ہم اپنی تمام ایفرٹس کو ایک ہی جگہ پر مرکوز کر دیں تو نتائج بڑی جلدی برامت ہوتے ہیں تو ہمیں ایک وقت میں دو چیزوں پر کام کرنا چاہیے قلب ہے اور ایک نفس ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کو فتح کر لیں تو پھر ہم دوسروں پہ آسانی سے کام کر لیں گے قلب پر کام کرنا اس طرح سے یوں بہت آسان ہے جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ارز کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ہی ڈھال لیں تو وہ در حقیقت انڈریکٹلی ہم قرآن پاک کے احکامات کے تہہے زندگی گزار رہی ہوں گے تو جب اتنی پوزٹیف زندگی گزاریں گے تو ہمارا قلب خود بخود ساپ ہوتا چلا جاتا ہے ہماری روح میں خود بخود لطافت پیدا ہوتے چلی جاتی ہے اور ایک آسان سا یہ کام کر لیں کہ ہر وہ خواہش جو کتاب اور سنت اور حدیث اسے مطابقت نہیں رکھتی اس کی مخالفت کر دیں وہ نفس کی مخالفت ہو جائے گی تو جب ہم اس کی مخالفت کریں گے اس کے بلکل ولٹ چلیں گے تو ہم اپنی نفس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جب یہ ہو جائے گا تو روح کی پرواز از خود بلند ہو جائے گی ہماری پھر ہمیں نیکی کے راست سے خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں جن صاحب نے یہ پوچھا ہے میری ان سے گزارش یہ ہے کہ بلکل میں آپ گوش گزار کرتا چلا جاؤں گا جب بھی آپ کا کوئی میری کومنیکیشن آیا لطائف اور ان پر کام کرنے کا طریقہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں گا لیکن ایک ایک کر کے وہ آپ کے مفاد میں ہیں تو پہلے وہ کام ہم کریں جو بنیاد فراہم کر دے گا ہماری روحانی شخصیت کو ڈیویلپ ہونے میں تو پہلے ہم اپنے قلب کو سمجھا رہے ہیں اور نفس کو شکست دیں تاکہ رہ آسان ہو جائے تو آپ اس پہ عمل کیجئے جو میں نے عرض کیا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کو سنت کے این مطابق ڈھال لیجئے سیرت کے این مطابق ڈھال لیجئے اور نفس سے آنے والی تمام آوازوں کو نگیٹ کر دیں ان کی مخالفت کریں اور اس کے بعد پھر آپ مجھے اسی طرح ای میل بھیج دیجئے جیسے آپ بھیجئے آپ نے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ فردر آپ کے خدمت میں عرض کر دوں گا نقشبندی سلسلہ تیچیز پروڈ خیال لطائف اور آخر سلسللہ تیچ سیون کیونکہ تیفرنی بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں یہ تو آپ پانچ اور سات کی بات کر رہے ہیں تو میں تو صرف دو کی بات کر رہا ہوں اور دو کی بات کرتے ہوئے میں نے اس کا ریزن آپ کو دے دیا تو اسی طرح نقشبندیہ سلسلے میں وہ پانچ لطائف پہ کام کراتے ہیں لیکن کراتے ہوئے بھی ون بائی ون ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پانچ لطائف پر ہم نے قابو پا لیا اور ان کو ہم نے پالش کر لیا تو پھر ہمیں باقی کی ضرورت نہیں رہتی اسی طرح دوسرے سلسلے ہیں جو سات پر عمل کراتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان سات لطائف کو پالش ہونا بڑا ضروری ہے تو میں تو چونکہ چھوٹا آدمی ہوں کم علم انسان ہوں تو ڈرتا ہوں زیادہ علم کی زیادت کی سہی تو میں اسی لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے دو پہ کام کر لیجے پھر اس سے اگلے لطائف میں سے اگلے پر چلی جائیں گے پھر ایک ایک کر کے نو کے نو پورے ہو جائیں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت بالکلی بدل کے رہ گئی ہے ان کا تیسہ سوال یہ ہے کہ what benefit is it to a person who has opened his لطائف اس کا بڑا آسان سا جواب ہے ہندویزم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تیسری آنکھ کام کرنے لگتی ہیں انسان کی وہ اصل میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس لطائف یہاں کے لطائف میں سے ایک یہ بھی ہے یہاں تو وہ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس سے کہ جب انسان کے لطائف کھل جاتے ہیں تو اس کے اندر wisdom بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چیزوں کو اور لوگوں کی نسبت زیادہ دور دیکھ دیکھ سکتا ہے ہندو تو کہتا ہے کہ وہ beyond time and space دیکھ سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نیکی کے ایک عالی بلند مقام پر چلا جاتا ہے جہاں وہ اللہ کے دوستی کے راستے پر سرپٹ دورتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا قلب پر کام کر لیجئے نفس کے مخالفت کر دیجئے تو ہم نیکی کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور نیکی کی راہ رب تک لے جاتی ہے ہمیں یہی فائدہ ہے اس کا ایک دعا ہے وہ میں تو ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کی پرسنل دعائیں ہیں اس کو پلیز دعا کے سیشن تک رہنے دیجئے اس لیے کہ میں پریوسی کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں یہ اس کا اور آپ ڈیمیل تراج رحی گا ہے یہی que اور اس نے معامد ان تک رحی کرنا ہے ہی سی کونے من چائی قرم کرتا ہے ہی سکتے بار میں میری لائے چیز دنی گیا fascinating ایساں اس نےیتوییں جیسے ہوں اس覆 رہےціandinے دنید terminے کے طرح ہمworthy جو ہرمیں رڑےگی سکتے ہیں as your مرید I'm grateful to Allah that I have found you I pray to Allah please let me meet my Murshid please pray to Allah for me and my family for his Rahim and Barakat Bhai آپ شدید غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں میرے بارے میں میں پورے صدق دل سے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں کوئی صاحب علم نہیں ہوں میری آپ سے بڑی مخلصانہ گزارش ہوگی آپ کسی بہت اچھی انسان کو دیکھئے اس کو اپنا مرشد مانی ہے جو نیک ہو اچھا انسان ہو اور قرآن اور سنت کا پابند ہو میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہوں میرے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں جو دوسروں کو دے پاؤں ہوں یہ بڑی میری سنسیر ایڈوائیس ہے کہ آپ میری لینڈ میں رہتی ہیں میری لینڈ کے قریب ہی آپ اگر ڈھونڈیں گے تو آپ کو نقش بندی سلسلے فانڈیشن یا اس طرح کے کوئی چیز مل جائے گی وہاں نیک لوگ مل جائیں گے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے آپ نیکی کی طرف چل جائیں گے مجھ سے مل کے سوائے گناہوں کہ آپ اور کیا لیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی سوال پوچھے ہیں کہ جائیں گے سوال پوچھے ہیں سوال پوچھے ہیں سوال پوچھے ہیں سوال پوچھے ہیں منظر مل جائیں گے If you think I am capable of doing any Zikr please let me know what Zikr and how to do it. I am seeking guidance for last three years. I feel like I am lost running around on dirt route. If you can help me to find the Avenue. Looking for your advice. ایک کام کر لیجئے آپ پہلے تو ایک روٹین بنا لیں کہ آپ تحجد کے لیے اٹھئے اور تحجد میں اٹھنے کے بعد آدھا گھنٹا قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اتنی آواز میں جس کو آپ خود سن سکیں اور قرآن پاک کی جب تلاوت کریں تو بہت غور سے اپنی آواز کو خود سنئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو قرآن پاک کے معنی سمجھانا شروع ہو جائیں گے آپ کو اور دوسرا آپ کا کانسنٹریشن سپین بڑا براؤڈ ہو جائے گا عبادات میں یکسوئی بہت معنی رکھتی ہے یکسوئی ہی آگے لے کے جاتی ہے انسان کو آپ اپنے کانسنٹریشن سپین کو براؤڈ کیجئے اور اس کا وہ طریقہ ہے جو میں نے ارز کیا آپ سے اکتو یہ کر لیجئے اسی طرح فجر کی نماز کے بعد تلاوت کیجئے قرآن پاک کی اور عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کیجئے اس سے بہت فرق پڑے گا آپ کو روحانی طور پر ایک دم سے آپ فیل کریں گے کہ جیسے آپ کی روحانی گرہیں کھل گئی ہیں تو یہ آپ کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ مجھے لکھئے گا دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ دل میں کرتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ لوگوں پر اظہار نہیں ہونے دیتے اپنے غصے کا لیکن جو دل میں اُبلتے ہیں آپ اس کو ختم کر لیجئے یہ زہر ہے روحانی ترقی میں اپنے دل کو پاک رکھیے ان چیزوں سے سفر آسان ہوگا آپ کا اور تیز ہوگا ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ can you please tell me what are my weaknesses and strengths and how can I improve improve my weaknesses دیکھئے weaknesses ہر انسان میں رہیں گی وہ ایک قدرتی عمر ہے اور فطرت کو ہم بدل نہیں سکتے لیکن control کر سکتے ہیں تو جو آپ کی سب سے بڑی ایک جو رکاوٹ بن رہی تھی آپ کے آگے بڑھنے میں وہ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ دل میں بوائل کرتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں ان کی زیادتیوں ان کی کوتائیوں اور جو آپ کے ساتھ سلوک کر ڈالتے ہیں ان کے بارے میں دل میں اُبلتے رہتے ہیں یہ ہم ختم کر دیں کچھ اس انداز میں اپنی ٹریننگ کر لیں کہ کسی کے کوئی قصور زیادتی غلطی کرنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیں جہاں کسی نے زیادتی کی کو جبر کیا ہمارے ساتھ ایک کہکہ لگایا اور بات کو اڑا دیا ختم کر دی بات آپ دیکھیں کس طرح سے زندگی چینج ہوتی آپ کی ایک تو یہ چیز ہے دوسری ایک بات یاد رکھئے بہت بڑی آہم ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے نیک سلوک کرتے کسی کی خدمت کرتے تو جب آپ کو اس پر غصہ آتا ہے تو بھلے آپ دل ہی میں دور آتے ہیں ذہن ہی میں دور آتے ہیں یہ مت کیجئے کہ میں نے فلا وقت اس کے ساتھ یہ کیا تھا فلا وقت میں اس کے کام آیا تھا یہ نہ کیجئے یہ چھوڑ دیجئے آپ کی سب نیک ہی ضائع چلی جاتی اسی بچکر میں اس سے اجتناب کر لیں آپ اس کا آسان طریقہ ہے بہت اگر کہیں مجھے یہ یقین آجائے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں خالی ہاتھ تھا میرے جسم پر تو کپڑے بھی نہیں تھے اور میں اپنے جسم پر سے مکھی اڑانے کے لئے پہ میں اپنے ماں باپ کا بہن بھائیوں کا یا دوسرے اشتہ داروں کا محتاج تھا تو یہ میرا رب ہے جس نے میرے والدین کے دل میں میری محبت ڈال دی میرے بہن بھائیوں کے دل میں میری محبت ڈال دی اور وہ اس محبت کے مارے مجھے اس حال میں کہ جب میں مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا جسم سے انہوں نے میری حفاظت کی مجھے پالا پوسا تعلیم میں نے حاصل کی میرے پیرنٹس نے اپنے خون پسینی کی کمائی مجھ پر خرج کر دی یہ میرا رب تھا جس نے ان کے دل میں یہ محبت ڈالی اور یہ خیال ان کے ذہن میں آیا کہ مجھے تعلیم دل واد ہیں تو اگر یہ سب ایسا ہی تھا تو پھر آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے وہ میرے رب کا آتا کردہ ہے اور اس پر میرا صرف اتنا حق ہے کہ میری اجاز ضروریات اس سے پوری ہو جائیں باقی سب دوسروں کا ہے کوئی لے جائے تو اگر میں نے کسی کی خدمت کر دی ہے تو میں نے کون سا احسان کیا ہے بلکہ جو آدمی مجھ سے کچھ لے گیا ہے یا میرے پاس کسی کھانا کھایا ہے تو لے جانے والا اور مجھے کھانا کھلانے والا تو مجھ پر احسان کر گیا وہ مجھ پر احسان کر گیا کہ وہ اگر اس نے فرض کر لیجئے کہ مجھ سے ایک روپیہ لیا ہے تو مجھے ایک کے دس ہو کے دنیا میں ملیں گے اور تجربہ میرا یہ ہے کہ اس میں دیر نہیں لگتی بڑی جلدی رب تعالی لوٹا دیتا دس گنا کر کے تو جو آدمی ایک روٹی میرے پاس کھا گیا وہ مجھ پر احسان کر گیا ہے لے گے کچھ نہیں گیا دے گیا ہے کہ ایک روٹی کے بدلے میں دس روٹیاں مل جائیں گے تو مجھے شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو مجھ سے کچھ لے گئے نہ کہ ان کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے یہ اپنے آپ کو سجھائیے یہ بات تو پھر آپ جب غصہ آتا تو آپ کے ذہن میں دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ یہ کیا تھا اور اس نے کیا کیا آگے سے بلکہ آپ کو غصہ آئے گا ہی نہیں کہ آپ احسان مند ہوں گے لوگوں کے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کے خدمت کر دوں اور ایک کے دس وصول کرنوں رب تعالیٰ سے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا باری تعالیٰ تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو نے مجھے یہ عزاز بکشا یہ آنر دی کہ میں تیرے کچھ بندوں کے خدمت کر سکم تو تو آپ کے اندر احساس شکر مندی احساس شکر گزاری پیدا ہوگا پھر آپ کو کبھی خصہ نہیں آئے گا اس پہ عمل کر لیجئے ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ can you pray for my kids بیٹے کا نام ہے in high school 10th grade and what field should you choose in university اس کو آپ computer engineering کی طرف لے جائیے یہ ذرا فرق ہے computer engineering میں اور computer science میں اس کو computer engineering کی طرف لے جائیے اس فیلڈ میں بہت کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بشرت زندگی نیک سندگ باقی ان کے جو سوال رہ گئے ان کے جواب میں ارز کر دوں گا خردی وسلم ایلگ سلام سلام